شکریہ جناب سپیکر صاحب آج بہت اچھے اچھے تقریریں ہوئیں اور یہ ایک ایسے متفقہ مسئلہ ہے کیونکہ یہ انسانیت اور اسلامیت کا مسئلہ ہے آج یہان پہ کالیا پرسو رزولیشن بھی آنی ہے حکومت کے طرف سے اور دنیا بھی دیکھ رہے ہیں ہمیں اور یہان پہ ابھی جو معزز ہماری رکم میں بیان کیا یہان پخری امام نے جو بیان کیا تاریخ پہ اور بڑی معلومات ہی بیان کیا اچھا بیان کیا لیکن ہماری منشٹر صاحب جو کشمیر کی منشٹر ہے اس نے ابھی جو تقریر کی امام سے بتاؤ اس سے ہماری پاکستانیوں پورے بات کی امام نے کچھ نہیں کہا ہم نے بالکل خاموشی سے یہ بات سنی آپ بات کیجئے جی بات کریں گے تو یہاں سے آواز آتے ہیں کیا تکلیف ہیں ان کو یہ ایک متفقہ مسئلہ ہے اور اسی طرح متفقہ ہمیں پاس بھی کرنا ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پچھلے اجلاس میں بھی ہماری ایک ذمہ دار شخص شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ آزادی مارچ میں سب باتیں ہوئی کشمیر کے بارے میں بات نہیں ہوا کشمیر کے بارے میں بات یہ جو یہودی ایجنٹ ہے یہ میں جانتا ہوں آپ سلاودین ایوبی صاحب چیئر سے مخاطب ہو میں آپ کو سننوں چیئر سے مخاطب ہو یا رب اس کو خاموش کروں میں میں نے خاموش کا بھولا ان کو برائی مربانی کوئی آوازیں نہ کسیں اور غور سے سنیں موقع دیں دوسرے کو بھی پورا جمہوریت ہے بولنے کا میں جانتا ہوں اپنی کرسی پہ بیٹھ کے زور زور سے نہ بولیں آپ ہنستے آپ کو شرم نہیں تھے اس طرح یوں کر کے میں دیکھ رہا ہوں کیا میں نے کیا بولا ہے جی سلاودین ایوبی صاحب میں آپ کی بات سن رہا ہوں جی آپ تو سن رہا ہے آپ تو اچھا آدمی بھی ہے آپ تو ہماری مخنص بھی ہے لیکن آپ کی اختیار میں بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو خاموش کیا کرو دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہاں ایک متفق کا بات ہے دنیا ہمیں سن رہا ہے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ انسانیت کے مسئلہ ہے اس کا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ انسانیت کی اور مومنوں کی مثال ایک جسد کی ہے جب دانت پہ درد ہوتا ہے تو اس میں پاو چلتے ہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اور دماغ منصوبہ بناتے ہیں اور زبان ترجمہ نہیں کرتے ہیں اور ہاتھ جیب سے پیسہ نکالتے ہیں تو دان ڈاکٹر دوائی دے کر دانت کی درد ختم ہو جاتی ہے اسی طرح کشمیر کی مثال جو ہماری ہے یہ آنگ کی مثال ہے تو اس کے لیے ہمیں پوری مسلمانوں کی اس کے لیے سوچنا ہوگا یہ صحیح ریزولیشن میں نے متعلق کیا اس میں سارے مصبت باتیں ہیں تقریر کی بات بھی ہے ہمارے سب جو منشتر ہیں ہمارے سب جو پرائم منشتر ہیں سب نے کشمیر کے بارے میں اچھے تقریری کی ہے لیکن مسئلے کا حل کیا ہے حل کے طرف ہم جائے یہ حل ہے کہ ہمیں تقریر نہیں آتی ہمیں تاریخ معلوم نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم اس اعوام میں اے سے ایک بات چور دیتے ہیں علی محمد صاحبی بیٹا ہوا ہے چاہدمی ہے کہ ایک شور ہو جائے اصل مسئلہ جو ہے یہ ختم ہو جائے یہ ہمیں معلوم ہے کہ علی منگ آمین گنتاپور صاحب کو بات کرنیا نہیں آتے سلکہ نہیں آتے تقریر نہیں آتے اور اس کو تاریخ بھی معلوم نہیں ہے اور اس کو کشمیر کا مسئلہ بھی معلوم نہیں ہے تو پھر انہوں نے ایک ایسی بات کی خواہ ما خواہ میں بتاتا ہوں کشمیر کا مسئلے کا حل کیا ہے کشمیر کا مسئلے کا حل یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان اس طرح ہے کہ ابھی ان مسلمانوں کا حالت یہ ہے کہ اس کی نحیزت محفوظ ہے نمال محفوظ ہے نجان محفوظ ہے اس کے عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کشمیر میں کیا حالت ہے تو اس وقت آپ جائے کے یہ اس وقت دنیای کفریہ ہندو اس طرح کی مودی زلیل جیسے شخص یہ کیوں کر رہا ہے کہ اس کے باپ امریکہ انہوں نے ہماری جہاد کو دہشتگردی کا تبجمہ کیا ہے تو اس وجہ سے ہمیں اپنے کام سے انہوں نے اس لیے روکا ہے کہ جہاد دہشتگردی ہے یہ لوگ خاموشہ جائے گا تو پھر ہمارے ایسے مظلوم انسانوں پر وہ ظلم کر رہا ہے میں علیہ آمین گانٹاپور صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ میرے پیچھے آ جاؤ خدا کے قسم آپ اجازت دو ہماری ریاست اجازت دے یہ تشمیر ہم آپ کے عذاب کے کرا دیں گے وہیسے بات نہیں ہے میں عملی طور پر میں اسم سملی میں خدا کے قسم نہیں ہوں گا جاؤں گا میں لڑوں گا اس مسلمانوں کے ساتھ میں اس کے جفاہ کے لیے اپنے سر کے کے لیے قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوں اور اس مظلوموں کے ساتھ لیکن ایک بات ہے میں بہت عدب سے جب کیا ہوا میں بہت عدب کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک متفقہ مسئلہ میں سمجھتا ہوں یہ ساری آپ خدا کی سمجھتا ہے اور یہ عمی محمد صاحب خدا کی قسم سمجھتا ہے کہ یہ اس کو ایک چیز یہ ملا ہے کہ یہ جو علماء لوگ ہیں اور یہ یہاں کشمیر کے مسئلے میں بھی اختلاف کر رہا ہے اور اس میں ریزولوشن میں وہ اماری ساتھ اتفاق نہیں کرتے تو پھر ایک بات چور کر کے بہاگا کتنا تقریر ہے سنا اس نے تو سنو اماری بات اس وقت یہاں پہ جو لوگ بات کر رہے ہیں آپ نے بات کر لی منشتر کشمیر کے کدھر ہے کہوں گئے ہیں بیٹھ جاؤ میرے باتوں کو سنو یہ اماری معزز جو عراقین ہیں اس کے باتوں کو سنو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے بس آپ نے بات چور دی اور بہاگا تو میں اس وجہ سے میں نے ایسے بیادوی سے کبھی بات نہیں کیا میں اس طرح بات بھی پسند نہیں کرتا ہوں میں ایک یہاں پہ جو غلط بدمزگی یا غلط معاول بنتا ہے میں نے کردار بیادا کیا ہے لیکن یہ مناسب نہیں ہے حکومت کے طرف سے کہ ایک مطبقہ مسئلہ خواہ خواہ آپ کو تنازعہ بناتے ہیں یہ مناسب بات نہیں ہے وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ ہماری مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہم کے پرز ہیں خدا کی ساتھ قسم مسلمانوں کے جہاد پرز ہیں اس وقت کی کشمیر کی اس ظلم کی جبا کرے جس طرح ٹھیک ہے ہم نے جو حکمت عملیت کی ساری کی پوری دنیا دیکھ رہا ہے دنیا کو ہم نے یہ بیغام بھی دیا ہے لیکن مودی ایک بیغیرت ایک اسلام دشمن ایک مسلمان دشمن شخص ہے یہ بغیر اس کی کہ ہم اس کے لئے ایک علام نہ کریں یہ نہیں ہٹے گا تو میرا تو یہی ہے جیسے چترالی صاحب نے ہمارے معذرز رکن نے وہاں سے بھی ہمارے معذرز رکن نے اشخاص نے جو بیائے کی میں بھی ان کے ساتھ متقک ہوں لیکن دست بستہ درخست ہے آپ لوگوں سے کہ یہ ایسے لوگوں کو خدا کے قسم آپ نے کمٹرل کرو میرے یہی باتوں کے میرے ایک تپاہ کروں گا بہت بہت شکریہ جزا بہت شکریہ جی انشاءاللہ اسی وان سے